اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے پدا کریا ایسا ہی ہو چلیں آج کے نیا دن و نیا ولوگ شروع کرتے ہیں پیاری سی صبح تھنڈی تھنڈی سی صبح ہے یہ اور دیکھیں ٹریز بھی آسنہ ستا خالی ہو رہے ہیں ہمارے گھر کے سامنے میں رون ٹری بھی ہے یلو بھی ہے اور ایک بلکل ڈرائے سوک بھی ہے وہ بہلا بھی ہے یہ دیکھیں بس بھی آگی سکول بس آج سکول بس بچے یہ ایلیمنٹری کی ہے اور جو ہمارے میڈل سکول کی بھی آتی ہے اور ایک ہائی سکول کی آتی ہے یہ بڑا اچھا ہے کہ ہر ایج کے بچوں کا جو گروپ ہے وہ الگ الگ ہی جاتا ہے یہ نہیں کہ سب مکس ہو کے جاتے ہیں یہ بھی بہت اچھا ہے لیکن میرے بچے بہت کم گئے ہیں میں ہی ان کو پکنڈ راپ کرتی تھی شاک شاک میں وہ جاتے تھے اسپیشلی گرمیوں میں پھر بھی چلے جاتے تھے کبھی کبھان لیکن سرگیوں میں تو بلکل نہیں تو چلیں آج آپ سے جو میں شیئر کرنے والی ریسی پی وہ ہے گو بی کوشت بہت آسان سا جو گھروں میں بنتا ہے ایزی والا جو میرے گھر میں بنتا ہے آسان نہ بہت بھناوا مسالے والا لیکن ایک سمپل سا بہت مزے کا تو اس کے لئے میں نے آئل تھوڑا سا لیا ہے میں آوکر آئل یوز کرتی ہوں کیونکہ کے لئے آپ کا جو دل چاہے وہ ڈال سکتے ہیں اور دو پونٹ کے قریب میرے یہ گوشت ہے بکرے کا وہ ڈالا ہے تو آئل ڈال کے میں اس کو ہلکا سا تھوڑا سا اس کو فرائی کر لیتی ہوں وائٹ پیٹ سا جب ہو جاتا ہے تب اس کے اندر جو کٹاوہ پیاس ہے وہ لسن ہے وہ ڈال دیا اور ہلتی یہ ڈال کے اور اس کے بعد جو گرم مسالے ہوتے ہیں کالی ملچ لونگ بڑی لائچی جو ہوتی ہے فو والی ڈال دے اور پانی ڈال کے اس کے بعد ٹماٹر جو ہے میں نے ڈیڑھ ٹماٹر بڑا تھا وہ اس لئے ڈیڑھ لیا آپ دو درمیانے پیار ٹماٹر لے لیں اور ان کو اس طرح کٹ کے رکھ دیں تو یہ آرام سے اوپر سے جب یہ گلے کا گوشت اس پر سٹیم آ جائے گی تو یہ آرام سے چھلکا اتر جائے گا وہ آپ اتار کے پھینک دیں اس کے بعد اس کو بھول لیں میرے کوپ کرنے تقریباً آٹھ منٹ لگا دیئے تھی گوشت کو گلانے میں آپ کا یا جو آج کل انسٹرنٹ پورٹ آئی میں ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ کتنا گوشت گل سکتا ہے اس سے ساف سے پانی ڈالے گا تو بس اس میں پھر میں نے ہری میں تھوڑی سی پھول لیں جو کہ ایک دن پہلے ہی میں نے اس کو کاٹ کے رکھ لیا تھا میں بڑا سا ڈھون کے لے کے آتی ہوں کیونکہ میں اس میں زیادہ ساری گووی اس میں ڈال دوں گی اور باقی کے جو بچے گی وہ اس کو سبزی جسنا مٹا رالو ڈال کے وہ بنا کے وہ بھی بڑے مزے کی لگتی وہ کھاؤں گی تو یہ دیکھیں گووی جو ہے وہ ایسے یہ جو میں میں کھاٹ رہی ہوں پتہ سے یہ بھی ضائع نہیں کرنا یہ سارے میں کھاٹ کے اس میں ڈال دوں گی یہ مجھے بہت اچھے اپنیک تو کلر آ جاتا ہے گرین گرین اور ان کا مجھے ٹیس بھی مزے کا لگتا ہے تو بس یہ بڑی اتیاز سے آشتا ہے یہ میرے پھول جو ہیں ان کو کھاٹوں گی تاکہ چھوڑی سے ساروں کو کٹ پھٹنا جائیں تو ان کو بڑا بڑا ہی میں زیادہ ساری سبزی ڈالتی گوش کم ڈالتی میرے گوش کے پیکٹ میں تھوڑے بنائے ہوتے ہیں کیونکہ مجھے تھوڑا سا گوش کھانا منع ہے لیکن میں کیوں آ کریں بچپن سے آتے تھے کھانے کی تو میں رہ نہیں سکتی کھاتی تو ہوں لیکن یہ کہ میں کیا کرتی ہوں پھر سبزی زیادہ ڈال دیتی ہوں تو یہ میرا طریقہ ہے تو بس اس کے لئے اب میں نے یہ دیکھیں اس طرح چھوٹے چھوٹا اس کو کٹ لیں پھول تھوڑا چھوٹا کر لیں باقی تو یہ کہ پھولوں کو بلکل توڑنا نہیں ہے ایسے کھلے کھلے سے رہیں اور یہ دیکھیں پتے اور یہ سب چیزیں اس میں کٹ کی ہے جو دلیوی بڑے اچھے لگتے یہ ڈالنا ضرور ہے اس کے بعد یہ میں ایک فرائی پن میں ڈال دی اور یہ جو بھناوا گوشت ہے وہ اس میں ڈال دیں گے اور اس پوائنٹ پہ آپ تھوڑا سے اوائل اور ایڈ کر لیں تھوڑی سی مرش اور ڈال لیں ایک چمچ تو عبالا دوں گی تاکہ یہ اچھے مسالہ ہے گووی کے اندر چلا جائے اور اس کے بعد اس کو دم دیں گے جتنا آپ نے اس کو گلانا گووی کو گلائیں نہیں جیسے میرے چاہ سے رکھنا تھوڑا کھڑا کھڑا سا تو بھو بھی رکھ لیں تو بس وہ ریپینڈ کرتا کہ بھو 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 دارشینی بھی بتائی نہیں تھی لیکن میں ڈالی تھی اچھا اس کے بعد یہ تیار ہو گئی آئل اوپر آگیا ہے پھر ادرک کٹی بھارک بھارک سلائس میں وہ ڈال دی ہے اور اس کے اوپر دھنیا اور پھر ہری مرش گرم مسالہ یہ ساری چیزیں گارنش اس کے کر دیں اور کرما گھر کی مزیدار سی روٹی کے ساتھ اس کو کھائیں ساتھ اس میں دہی کرایت بنالیں دین دھنیا کی وہ بھی اچھا لگے گا میں نے صرف پیاز زیزہ رکھ لئے تھے آج موڑ نہیں ہو رہتا زیادہ کام کرنے کا بس لیکن بہت مزے کئی کھانا تیار ہو گیا چلیں آپ بھی بنائیں اور کھائیں بائی